جیسے ہم نے چیتا وانے دی تھی کہ پیشن گوئی کی تھی کہ دس کے نائٹ آو گیارہ بارہ کی بیج میں برف ہونے کا سنبھاؤنا تھا بلکل ایسی طرح آج رات کو میدی علاقوں میں ہلکی برف اور پہاڑے علاقوں میں ہلکی سے لے کے درمی اندر جی کے برف ہونے کا سنبھاؤنا ہے یہ آج رات سے لے کے تیرہ کے فور نون تک یہ چلے گا بیج بیج میں رک بھی جائیں گے ایسے بات نہیں بلکل کنٹینیو سنو فل نہیں ہوں گے لیکن یہ جتنا پہلے بار ہوا تھا آج سے کوئی ہفتہ پہلے جو برہ برہ ہوا تھا اس سے اس کا اندرنسٹی کم ہے کم ہوگا لیکن پھر بھی میدن علاقوں میں درمی اندر جی کی برہ بار پہاڑوں کے کچھ جگہوں پہ ہیوی سنو فل بھی ہونے کا سنبھاؤنا ہے اور اس کا جو مین ایکٹیویٹی ہے جو گیارہ اور بارہ کی بیج میں زیادہ برف ہونے کا سنبھاؤنا ہے تو جہاں تک اس کی وجہ سے جو ہے ٹھن جہاں تک کئی درجہ حرارات ہے دن کے درجہ حرارات میں گرہ وڈ آ جائیں گے کافی پانچ چھڑی گری سلسیز کم ہو جائیں گے اور نہایت کم سے کم درجہ ہونے ایک دو ڈگری سلسیز اضافہ ہوں گے جہاں تک اگر چیتا ہونے کی بات ہے تو ابھی یہ ٹھن کے وجہ سے لوگ اپنے اپنے گاروں میں جولا جلاتے ہیں کوئلے جلاتے ہیں میں ہمارا یہ انفو میں یہ چیتا ہونے یہ رہے گا کہ جب بھی آپ کو یہ جلاتے ہیں تو بیچ بیچ میں اپنا دروازہ جو ہے وینٹیلیشن پروپر ہونا چاہے بیچ بیچ میں دروازہ کھولا چاہے کہ آپ چوڑیس گھنٹے گھار میں نہ بیٹے تھوڑا دروازہ کھولے تھوڑا وینٹیلیشن ہوا ہے تازی ہوا ہے بیچ بیچ میں آنا بہت ضرور ہے نہیں تو یہ کیونکہ جو چولے سے کوئلے سے گیس نکالتے ہیں یہ بہت زہریلے گیس ہوتے ہیں جس کا کوئی دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے آپ چھو بھی نہیں سکتے تو پتا بھی نہیں چلتے اسی لئے بہت کیجولٹی ہونے کا بھی بہت خطرہ تھا جیسے ابھی بہت سارے سیڈ نیو جانی بہت سے اچھی خبر نہیں آتے بیچ بیچ میں تو اسی لئے ان چیزوں سے بچانے کے لئے آپ کو جو میں نے پہلے بتا دیا ایسے کرنا چاہیے باقی گرم کبڑے پہنٹ کے پانی جب اب پی ہے تو گرم نرم پانی ضروری ہے تو کہاں کہاں پہ جو ہے ہیوی سنو فال ہو سکتا ہے جی پہاڑے علاقوں میں چند جگہوں پہ کشمیر کے یا پیر پنجر ماؤنٹین رینج کے کچھ جگہوں پہ ہیوی سنو فال بھی ہونے کا سنبھاؤنا ہے خاص کر کے کالاور پرسوں کی بیچ میں یعنی گیارہ پاراں کی بیچ میں میدینے علاقوں میں درمین درجے کی برف ہونے کا سنبھاؤنا ہے ایوالانچ تو دیکھیں جب اس طرح کا برف ہوتے ہیں تو جو بھی سنو باؤن ایریا ہے پہاڑی میں وہاں پہ بیچ میں ایوالانچ آتے تو لوگوں کا ہمارے یہ بھی رہے گا کہ جہاں جہاں پہ ضرورت نہ ہو اگر کوئی بہت امننٹ امپورٹن نہ ہو تو آپ گھر میں ہی بیٹھے کوئی باہر ونچر نہ کریں